آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم 3 numbers میں سے maximum and minimum value کو کس طرح سے find out کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم 3 numbers کا sum and average کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو فرسٹ اف آل ہم کیا کرتے ہیں 3 numbers لے لیتے ہیں یوزر سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے maximum and minimum کو find out کریں گے and sum and average کو find out کریں گے تو فرسٹ اف آل میں کیا کرتا ہوں یوزر کو ایک message show کراتا ہوں enter first number سو یوزر جو بھی number enter کرے گا اسے ہم ایک variable کے اندر رکھا لیں گے تو یہاں پہ میں ایک variable بناتا ہوں a کے نام سے اور یوزر جو value enter کرے گا اسے ہم رکھا لیں گے a کے اندر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اسے paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو اور variables بنائیں گے b and c کے نام سے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں show کراتا ہوں enter second number اور یہاں پہ enter third number اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے second number کو رکھائیں گے b کے اندر اور third number کو ہم یہاں پہ رکھائیں گے c کے اندر so اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں user سے values لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ maximum کو find out کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک variable بناتا ہوں max کے نام سے ایک اور variable یہاں پہ میں بناتا ہوں min کے نام سے تو first of all ہم کیا کرتا ہوں یہاں پہ maximum کو find out کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں comment لگاتا ہوں maximum کے لیے maximum number اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ فرض کر لیتا ہوں کہ ہماری جو first value تھی a والی وہی maximum number تھا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ maximum value کیا ہے a ہے تو اسے میں رکھا دیتا ہوں max کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے compare کریں گے b and c کے ساتھ سو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ condition لگاتا ہوں کہ اگر b greater than ہے max اگر b کی value maximum سے بھی بڑی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے b کو maximum کے اندر رکھانا چاہیے سو اگر b کی value max سے greater ہوگی تو یہاں پہ true آ جائے گا اور ہماری condition یہاں پہ true ہو جائے گی تو ہم if کے اندر آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے max کے اندر رکھا دیں گے b کی value کو کیونکہ b greater than max ہے اور اسی طرح ہم کیا کریں گے ایک اور condition لگائیں گے کہ اگر c greater than max ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے maximum کی value کو update کرنا چاہیے اور اب کیا ہونا چاہیے کہ maximum کے اندر آ جانا چاہیے c کی value کو تو first of all ہم کیا کریں گے فرض کر لیں گے کہ maximum ہمارے پاس کیا ہے a ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے condition لگائیں گے کہ کیا b greater than maximum ہے اگر ہے تو ہم کیا کریں گے max کی value کو update کر دیں گے b کے ساتھ اور اسی طرح ہم کیا کریں گے چیک کریں گے کہ کیا c greater than maximum ہے اور اگر c greater than maximum ہے تو c کی value کو ہم کیا کریں گے max کے اندر رکھا دیں گے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ maximum کو find out کر سکتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں minimum number کے لئے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے لکھیں گے minimum number یہ ہمارے پاس کیا ہے comment ہے compiler اسے read نہیں کرے گا یہ ہماری read ability کے لئے ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں find maximum number اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا find minimum number تو first of all میں کیا کروں گا یہاں پہ بھی فرض کر لوں گا کہ a ہی ہمارا minimum number ہے تو ہم کیا کریں گے a کو رکھا دیں گے min کے اندر اور یہاں پہ ہم اسے compare کریں گے b and c کے ساتھ تو اگر b greater than نہیں اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اگر b less than ہے minimum سے یعنی کہ اگر b کی value min سے بھی چھوٹی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ min کو update کرنا پڑے گا b کے ساتھ اور اسی طرح اگر c less than ہے min سے تو min کے اندر کیا آ جانا چاہیے c کی value کو آ جانا چاہیے سو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ maximum and minimum کو find out کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم sum and average کو کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور variable بناتا ہوں sum کے نام سے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا ان تینوں numbers کا sum لوں گا a plus b plus c اور اس کی value calculate ہو کے آ جائے گی sum والے variable کے اندر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ sum ہم نے calculate کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں average calculate کرتے ہیں average ہماری decimal میں بھی ہو سکتی ہے اس لئے ہم کیا کریں گے float data type رکھیں گے اور یہاں پہ average والا variable بنائیں گے یہ ہمارا variable float type کا ہوگا کیونکہ average decimal میں بھی ہو سکتی ہے سو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ average کو calculate کر لیتا ہوں average ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تینوں numbers کا ہم sum لیتے ہیں اور اسے divide کر دیتے ہیں 3 کے ساتھ اگر ہمارے پاس numbers 5 ہوتے تو ہم 5 numbers کو add کرتے اور divide کر دیتے ہیں 5 کے ساتھ مطلب ہم sum لیتے ہیں اور divide کر دیتے ہیں اتنے numbers سے تو sum ہم پہلے ہی لے چکے ہیں اور ہم اسے divide کر دیں گے کتنے numbers سے 3 numbers سے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 numbers تھے تو ہم اسے divide کر دیں گے 3 کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی average آ جائے گی بٹ آپ نے یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا integer value تھی کیونکہ a بھی integer تھا b c integer تھا اور sum بالا variable بھی ہمارا integer تھا سو اگر ہم ایک integer کو divide کریں گے integer کے ساتھ تو answer ہمارا آئے گا integer تو decimal میں بھی ہماری average ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ value اگر decimal میں ہے تو decimal میں ہی آئے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک value ہماری decimal میں ہونی چاہیے تب ہماری value کیا آئے گی decimal میں آئے گی یعنی ہمارا answer decimal میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے اسے 3 سے divide نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے divide کریں گے 3.0 سے تاکہ اگر ہماری value decimal میں آنی ہے تو وہ decimal میں ہی آئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں max کو min کو and sum and average کو print کرا لیتے ہیں سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں c out maximum number is اسے میں یہاں سے کیا کرتا ہوں copy کر لیتا ہوں control c اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے minimum number is اور یہاں پہ ہم اسے min کر دیں گے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں control c اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے sum is اور یہاں پہ ہمارا آئے گا sum اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں average کو بھی print کرا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے average so اب اگر میں اسے compile and run کروں so ہمیں یہاں پہ جھو رہا ہے enter first number تو میں کیا کرتا ہوں کچھ random values enter کر دیتا ہوں یہاں پہ so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں شہر ہے maximum number is 87 کیونکہ اگر ہمیں ان تینوں numbers میں سے دیکھیں تو maximum number ہمارا کیا ہے 87 ہے minimum number is 23 اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان تینوں میں سے minimum number کون سا ہے 23 ہے اور اگر آپ ان تینوں کو add کریں تو ہمارے پاس sum آئے گا 155 اور اگر ہم ان تینوں کی average لیں تو ہمارے پاس آئے گی 51.666 سو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ maximum and minimum value کو find out کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ sum and average کو بھی calculate کر سکتے ہیں اور اگر آپ c++ سے related مزید example program دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ c++ example programs والی playlist کر سکتے ہیں اور اگر آپ c++ کو بلکل basic level سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ c++ tutorials for beginners والی playlist کو بھی یہاں سے access کر سکتے ہیں ان دونوں playlist کا link میں آپ کو ڈسکر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کے نہیں mistی جوری فرحی ڈسکرپشن